ڈی آئی جی کی اس پریس کانفرنس کو میں مسترد کرتا ہوں آرمی چیف بھی ہے ان کو مسلیڈ کیا جا رہا ہے اور یہ مسلیڈ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے آرمی چیف کو بھی مسلیڈ کیا رہا ہے اور کل کا آئی ایس پی آر تو لگتا ہے کہ فوج ان کے آتھوں میں کھیل رہی اور ان کی کوشش یہ ہے کہ خوصہ اور اعتداز بھی سمجھیں کہ عمران صاحب نے ہم پہ فائر کرا جا اور اس نے قاسم کی اببہ نے ہم پہ فائر کرا جا یہ تو عجیب بات ہے آپ نے اس کو لا کے کھڑا کر دیا لمبے کو اور اس کی پریس کانفرنس کر دی اب انہوں نے اس لمبے کو کہاں سے پکڑا ہے کیسے پکڑا ہے یہ میری سمجھ سے تو کم باہر ہے اب یہ پتہ نہیں ایک فوبیا ہو گیا ہے ہمارے اس میں جو چیز بھی ہو وہ نیازی کا نام ضرور آنا چاہیے ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس ایک ڈی آئی جی کامران صاحب ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پریس کانفرنس کر کے ایک شخص جو ہے وہ لمبا اس کا نام کیا تھا موسن لمبا اور موسن لمبے نے کہا کہ ایک شخص میرے ساتھ کاشف تھا اور دس لاکھ میں ہمیں جو ہے کہا گیا کہ آپ جا کر لطیف خوصہ کے گھر پہ حملہ کریں اور میں نے ہی فائرنگ کی ہے لطیف خوصہ کے گھر پہ اور اس کے بعد میرا ٹارگٹ چودری احتضاز آسن کے گھر پر فائرنگ کرنے کا تھا اور مجھے جو ہے جزوی اس میں سے پیمنٹ کی گئی ہے پارٹ پیمنٹ ایک لاکھ اور باقی مجھے ابھی نہیں کی گئی ہے اور یہ میں نے ہی بارداتیں کی ہیں سولہ مئی سے لے کر ڈھائی بجے آج تک مجھے کسی پولیس والے نے کسی پولیس والے نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا کہ جی تفتیش ہم نے فلان کے سپورٹ کر دی ہوئی ہے اس کیس کی چلیں ایس ایس